دوستو ٹائٹینک شپ ریک انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز نے ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز نوٹس کی سمندر کے بوٹم پر شپ کا اگلا حصہ کافی اچھی کنڈیشن میں جبکہ پچھلا حصہ انتہائی بری کنڈیشن میں ملا اور وہ بھی دو ہزار فیٹ کے ڈسٹنس پر بے شک سو سالوں تک سمندر کے بوٹم میں پڑے رہنے سے لوہا اور سٹیل گل سر جاتا ہے لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی شپ کا حصہ تھے ایک ہی وقت میں ڈوبے تھے تو پھر اگلے حصے اور پچھلے حصے میں اتنا زیادہ فرق کیوں ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ والی رات آئسپرگ سے ٹکرانے کے علاوہ بھی ٹائٹینک کے ساتھ کچھ ہوا تھا جس نے اس کے پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچایا پر سوال یہ ہے کہ آخر کیا دوستو 1902 میں جس رات ٹائٹینک کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ کینیڈا کے نیو فاؤن لینڈ سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی موجود تھی اس حادثے کے آئی وٹنس صرف وہ لوگ تھے جو کسی طرح شپ سے نکل کر ایٹلانٹی کوشن کے تھنڈے پانی میں کود گئے تھے آئیس برگ ٹکرانے سے لے کر شپ کے ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا اس کا ریکارڈ ان آئی وٹنس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں تھا انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ ہوا کیا لیکن پھر بچنے والے لوگوں نے بتایا کہ شپ کی ایک آئیس برگ سے ٹکر ہوئی تھی ان بیانات کے موقع پر موجود آئیس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا حادثے کے بعد آئی وٹنسز اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائٹ پر آئیس برگ نے تین سو فٹ بڑا سراخ چھوڑ دیا تھا جانی ٹائٹینک کی پوری سائٹ کا وان تھرڈ حصہ پھٹ گیا تھا پر دوسری طرف آئی وٹنسز کا کہنا تھا کہ شپ کو دوبنے میں قریب دھائی گھنٹے لگے تھے انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اگر آئیس برگ نے واقعی ٹائٹینک پر تین سو فٹ بڑا سراخ چھوڑا تھا تو اس کو دھائی گھنٹے میں نہیں بلکہ پہلے ہی کچھ چند منٹوں میں ڈوب جانا چاہیے تھا پر سچائی کیا تھی اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکا سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونڈا جائے کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش ہوتی رہی اور ہر گزرتے سال یہ میسٹری اور زیادہ سنگین ہوتی گئی اور بہت بڑا بریک تھرو سیونٹی تھوئی یئرز کے بعد ہوا جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا وہ سب سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی ان کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا ایٹلانٹیک آشن کی چار ہزار میٹر کی گہرائی میں پچھلی کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبہ کالے اندھیرے میں موجود تھا کئی ایکسپرٹس ارینج کیے گئے جنہوں نے شپ ریکھ کی لا تعداد فوٹوز کیپچر کی پی ایچ نارشلے نے تیس سے زیادہ مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا لیکن انہوں نے تین سو فوٹ کا بڑا سراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا البتہ ٹائٹینک کی اس پروفائل فوٹو میں تیس فوٹ کا ایریا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کوئی چیز تو لگی تھی اس کا ایریا صرف گیارہ سکوئر فیٹ بنتا ہے اور کلکولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں تین سو ستر گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک کے اندر جمع ہو سکتا تھا اسی سپیڈ سے اگر پانی بھڑتا رہتا تو اس کا مطلب تھا کہ ٹائٹینک دھائی گھنٹے میں ڈوب جاتی اور آئی ویڈنسز کے مطابق بھی ٹائٹینک کو ڈوبنے میں لگبن دھائی گھنٹے ہی لگے تھے یعنی ایک میسٹری تو سولف ہو گئی کہ ٹائٹینک میں تین سو فٹ کا بڑا سراخ نہیں تھا بلکہ صرف تیس فٹ کا ایک بڑا کریک تھا اور یہ اکیلی ہی ایک میسٹری نہیں تھی ابھی اور بھی کافی کچھ جاننا باقی تھا لیکن وہ سب جانیں گے پیٹ ٹو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں